مرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم نو سے دس سال کی بچی کا کلیوں اللہ فروک بنائیں گے جس کے لیے میں نے اپنی لنس کی افورڈنگ لنس لے لیے اور یہ میں نے سینٹر کا پینل بھی اتار لیا سینٹر کا پینل مکس انچز ٹوٹل ہم نے اتار رہا ہے مکس انچز ٹوٹل ہم نے اتار رہا ہے یہاں سے جب ہم یہ وائٹ والا کورنر اتار دیں گے تو ہمارا تقریبا یہ سکھ ہو جائے گا فکس انچز کا ہم نے درمیان کا پینل لے لیا ہے یہ ہمارا سینٹر میں آئے گا جس میں ہم اپنا گلا وغیرہ بنائیں گے یہ جو باقی کا ہمارا پیس ہے کس میں سے ہم نے اس کو ہم نے اس طرح سے کر لیے یعنی کہ یہ میں نے چار تیہ لیا ہے چار کپڑوں کو فولد کیے چار مطلب تہہیں بن رہی ہیں کپڑ کے حساب سے 1 2 3 4 اور اب میں اس کو اس سے فول کروں گے یہ 8 ہو جائے گی تو ہمارے ایک طرف پینل آئیں گے دو ہمارے ایک طرف پینل آئیں گے پینل کے ساتھ اب ہمارا ٹوٹل جو تیرہ ہے وہ ہے تھرٹین انچز ہم نے ریڈی کرنا ہے تھرٹین ٹوائٹ فائیڈ کرنا ہے تو اس کے حساب سے ہم لوگا نے سکس جو ہے وہ پینلے لے لی ہے سکس میں سے ہمیں فائیڈ ریڈی ہوگا کیونکہ دونوں سائٹس ہیں اندر بھی جانا ہے فائیڈ ہو گیا اور ہمارا باقی جو تیرہ ہے وہ ہے تقریبا ہمارے پاس جو باقی تیرہ بچ رہا ہے وہ آٹھ انچز ہے آٹھ انچز اب ہم نے یہ جو دو ایک طرف پینل کرنے ہیں دو ایک طرف پینل کرنے ہیں ہم نے اس کی دنی کٹنگ کرنی ہے کہ یہ ہمارے پاس آٹھ انچز آئے بلکہ ہم نے فائیڈ کا الگ سے تھوڑا تھوڑا لیتے جانا ہے لیکن تیار ہمارے پاس آٹھ انچز ہے اب اس کو جب میں نے فائیڈ کیا ہے تو ٹوٹل ہمارے پاس اتنی سی آئے گی تیرے کی جو ہمیں لینی ہے چھوڑائیں یہ اب اتنا میں فائد ہو رہا کری ہوں کیونکہ ہم نے اندر بھی کرنے اس طرح سے پول کریں گے اور یہاں سے ہم نے سیلائی کو اندر کرنے کے لیے یہاں سے اور یہاں سے بھی ہم نے سیلائی کو اندر کرنے کے لیے یہ میں نے دونوں جگہ پہ مار کر لیا فالتو رکھا ہے اتنا کیونکہ ہمیں اندر سیلائی کے لیے چاہیے اب ہم نے ان کو یہاں سے اس طرح سے شیپ دے دینا ہے نیچے سے ہم نے کلیوں کو پٹ نہیں کرنا کیونکہ نیچے سے ہمیں فراؤک کو پھلا دھیر چاہیے آپ اس کی فراؤک بھی بنا سکتے ہیں کلی اور آپ اس کی شورٹ بھی بنا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ بھی آپ اس کے ساتھ ایکسٹرا کلیاں بھی اگر کرنا چاہیں تو آپ اوپر سے تیرے کو کم کر کے پکلات مزید ایکسٹرا کلیاں بنا سکتے ہیں اس سے ہی ہوتا ہے کہ فراؤک بنا جاتے دھیر کم ہو پھر اس سے زیادہ ہو جاتا ہے اب میں نے ان پلیوں کو یہاں سے کٹر لیا ہے جہاں کے میں نے ان کو چیپ دی بھی پہلے ہم اس کو علاق کر لیے یہاں سے اب جب یہ ہماری چلائی میں اندر جائے گا تو یہاں سے ہماری چلائیاں ہیں وہ تقریباً ریڈی ہو جائیں گی ہمارے چیرے کی اپورڈیں کیونکہ زیادہ دونوں سائیڈوں سے ہم نے ان کو اندر بھی کرنا ہے اس لئے میں نے تھوڑا تھوڑا فاؤن دو لگتا ہوں یہ ہماری چلائیاں کٹ ہو گئی ہیں اب ہم ان کلیوں کو یہ جو کلی ہوگی اس کو ہم سینٹر میں جوڑیں گے جو پینل ہوگا اور پاکھی کلیاں ہوگی ان کو ہم ساتھ میں جوڑیں گے میں آپ کو یہ رکھے دکھا دیوں یہ ہمارا پینل ہوگیا ہمارا پینل ہوگیا موسیقی اس طرح سے ہم نے کلیوں کو جوڑ کے رکھنا ہے اگر آپ اس سے بھی زیادہ حفظ کرنا چاہتے ہیں نیچے سے گھر کو زیادہ دینا چاہتے ہیں اگر آپ اس سے زیادہ کھلا اور زیادہ مزید کرنا چاہتے ہیں تو اب یہاں تیرے سے کلیوں کی کٹنگ تھوڑی زیادہ کر لیں گے کلیوں کی تیرے سے بھاری کر لیں گے اور ساتھ مزید کلیاں ایڈ کر لیں گے دیچے سے کٹنگ نہیں ہوگی تو وہ نیچے سے گھر زیادہ ہوتا جائے گا لیکن اوپر تیرے کی کٹنگ مزید ہوتی جائے گا اب یہاں پہ میں نے ایک سینٹر کا پینل لیا ہے اور ایک کلی لیا ہے جو ہم نے کلیاں کٹی تھی ان میں سے ایک کلی لیا ہے اور ایک سینٹر کا پینل لیا ہے تو تقریباً اس کو میں اتنا اندر خوڑ کر کے اس پینل پہ رکھ کے سلائی لگاؤں گی اس پینل سے بھی کم از کم اتنا اندر ہونا چاہیے ہاف انچز کے برابر موسیقی 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 سکتے ہیں کیوں گے اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا تھنکس پور واشنگ اللہ حافظ